موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں آیاز اسلام پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم اور سعودی عرب کے ولی اہد نے اس عظم کا اعادہ کیا ہے کہ موجودہ دو طرفہ اقتصادی تجارتی دفاعی اور سلامتی سے متعلق تعلقات کو مزید مستقم اور متنفع کیا چائے گا عمران خان اور سعودی عرب کے ولی اہد نے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت سعودی پاکستان سپریم رابطہ کاؤنسل قائم کی جائے گی جو پاکستان سعودی تعلقات کے فروغ کے لیے اہم سمت کا تائین کرے گی وزیراعظم اور ان کے سعودی ہم منصف نے آج جدہ میں ایک ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوں کا جائزہ لیا اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تباتلہ خیال کیا صدر نے انتخابی آرڈیننس دوہزار اکیس نافذ کیا ہے جس سے آئندہ ہم انتخابات الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں سے کروانے کی راہ ہموار ہوگی اور بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنا حق رائدے ہی استعمال کر سکیں گے وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اظہار رائے کی آزادی کے بنیادی جمہوری اور آئینی حقوق پر کامل یقین رکھتی ہے نیشنل کمان این اوپریشن سینٹر نے تمام تعلیم اداروں کے بندش میں اس ماہ کی تئیس تاریخ تک توسیع کا فیصلہ کیا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے ممتاز کشمیری لیڈر اشرف سہرائی کی ادنپو جیل میں دوران حراست حلاقت کی اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل کے زیر احتمام غیر جانب دارانہ آلہ سطح کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے پاکستان نے ان اطلاعات کی تفصیلی تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا ہے جن کے مطابق بھارت میں غیر مجاز اشخاص سے سات کلوگرام سے زائد قدرتی یورینیم برامت ہوا ہے دفتر خارجہ کے ترجمہ نے فلسطینی نسبلین کے لیے پاکستان کی متزلزل حمایت کا عیادہ کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے فوری کارروائی کرے ترکی نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ نے حد فلسطینیوں کے خلاف اشتیار انگیز اور دشمنانہ کارروائیوں کا فوری خاتمہ کرے اور معقول رویہ اختیار کرے اور پاکستان نے آج حرارے میں زمبابی کے خلاف دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں آٹھ وکٹو کے نقصان پر پانچ سو دس کے سکور پر اپنی پہلی انگز ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے آیاز اسلام وزیراعظم عمران خان اور سعودی عرب کے ولی اہل شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیاسی اقتصادی تجارتی دفاعی اور سلامتی کے شعبوں میں موجودہ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور متنوبے بنانے کے عزم کا عیادہ کیا ہے انہوں نے اس عزم کا عیادہ جدہ میں اپنی ملاقات کے دوران کیا جس پر دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی باتچیت کی گئی باتچیت انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی جس میں دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے روچان کو مزید تیز کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا ملاقات میں پاکستان میں سعودی عرب کی سرمایہ کاری بڑھانے تمنائی کے شعبے میں تعاون اور سعودی عرب میں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے پر بھی خصوصی توجہ مرکوز کی گئی وزیراعظم نے سعودی عرب کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت پر کاربند رہنے کے پاکستان کے عزم کا عیادہ اور پاکستان کے عوام کے طرف سے ہرمین شریفین کے لیے خصوصی عقیدت کا اظہار کیا دونوں رہنماؤں نے سعودی عرب میں کام کرنے والے بیس لاکھ سے زیادہ پاکستانیوں کے مصبت اور تعمیری کردار کا اعتراف کرتے ہوئے انسانی مسائل کے شعبے میں تعاون کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دو طرفہ فوائد حاصل کرنے کے طریقوں پر بھی تباتلہ خیال کیا وزیراعظم عمران خان اور سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تباتلہ خیال کیا وزیراعظم نے قومی اقتصادی ترقی کے مقاصد میں پیشرفت کے بارے میں اپنے پرامن ہمسائیگی کے تصور کو اجاگر کیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کی صورتحال کو بینکاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے جمعہ کشمیر کے تنازع کے پرامن حل کی اہمیت پر صورت دیا وزیراعظم نے علاقائی امنوں سلامتی کو مستحکم بنانے اور اسے مزید فروغ دینے کی سعودی عرب کی کوششوں اور اقتماعات پر ولی اہد کو سراہا ملاقات کے بعد وزیراعظم اور ولی اہد نے سعودی پاکستان سپریم کوارڈینیشن کانسل کے قیام کے معاہدے پر دستخط کیے وزیراعظم اور ولی اہد کی مشترکہ صدارت میں کانسل پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تذویراتی سمت کا تعیون کرے گی دونوں رہنماؤں نے متعدد دو طرفہ معاہدوں اور مفاہمتی آداشتوں پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کی وزیراعظم نے ولی اہد کو پہلی فرصت میں پاکستان کے دورے کی دعوت دی وزیراعظم امران خان مدینہ منورہ پہنچ کے ہیں جہاں وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں گے مسجد نبوی میں نوافل ادا کریں گے اور ملک و امت مسلمہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کریں گے مدینہ منورہ کے گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان بن عبدالعزیزہ سعود نے وزیراعظم اور ان کے وفد کا استقبال کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سنگ کے گورنر امران اسمائیل گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان سینیٹر فیصل جاوید اور صوبائی وزیر علیم خان وزیراعظم کے ہمراہ ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے جغرافیہی اقتصادی صورتحال علاقائی رابطوں اور خطے میں امن و ترقی کی کوششوں پر توجہ مرکوز کر رکی ہے وہ اجدہ میں اپنے سعودی حمن سب شہزادہ فیصل بن فرحان السعود سے گفتگو کر رہے تھے شہزادہ فیصل نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور خطے میں امن کے لیے سعودی عرب کی کوششوں کو اجاگر کیا شاہ محمود قریشی نے علاقائی امن و سلامتی اور ترقی کے فروغ کے لیے سعودی عرب کی مصبت کوششوں کو سراہا دونوں وزیراء خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان خوشکوار تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اپنی باہمی خواہش کا آیادہ کیا انہوں نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوں کا جائزہ لیا اور تجارت سرمایہ کاری انفرسٹرکشر توانائی سیاحت اور افرادی قوت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا شاہ محمود قریشی نے شہزادہ فیصل کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا اور جمعہ کشمیر کے تنازے کے پر امن حل پر زور دیا انہوں نے مذاکرات اور صفالتکاری کے لیے سازکار ماحول پیدا کرنے کے لیے بھارت کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کیا انہوں نے افغانستان میں امن اور مسالحت کے موجودہ عمل میں تعاون کے لیے پاکستان کے مسلسل کوششوں کو اجاگر کیا پاکستان نے وزیر خارجہ نے شہزادہ فیصل بن سعود الفرحان کو اولین فرصت میں پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی جو انہوں نے بخوشی قبول کر لی سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ نے وزیراعظم عمران خان کے جدہ کے دورے اور وہاں سعودی عرب کی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں کو خصوصی کورش دی ہے دورے کے بارے میں اخبارات کی شہصرخیوں اور مزمین میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان مضبوط اقتصادی شراکت داری کے وسیع تر امکانات کو اجاگر کیا گیا ہے اخبارات نے دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات کو صدہ بہار دوست اور صدہ بہار اتحادیوں کی شہصرخیوں سے مزین کیا ہے سعودی عرب کے سب سے بڑے انگریزی روزنا میں عرب نیوز نے اپنے صفحہ اول پر شائع ریپورٹ میں کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے سعودی عرب کے سرکاری دورے کے ساتھ نئے تجارتی دور کے دروا سے کھول دیئے ہیں ایک مضمون میں دفاع انصداد دہشتگردی اور معیشت و ثقافت کے شعبوں میں تعلقات کو ان مراسم کے چار بڑے ستون قرار دیا گیا ہے ایک اور مضمون میں سابق سعودی سفارتکار ڈاکٹر علی عواد اسیری نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ وزیراعظم کے دورے سے پاکستان میں سعودی عرب کے بیس عرب ڈالر کے ترقیاتی منصوبوں خصوصاً گوادر میں آرام کو آئل ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر کام شروع ہونے کا امکان ہے یہ سعودی گزت نے بھی دورے کو سر فہرست خبر کے طور پر شائع کیا ہے خبرنامے کے فوراں بعد ریڈیو پاکستان اپنے نیشنل حکم میں وزیراعظم کی سعودی عرب میں مصروفیات پر خصوصی پروگرام نشر کرے گا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں صدر عارف علوی نے دوسرا ترمیمی انتخابی آرڈیننس دوہزار اکیس نافذ کر دیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نوائندے محمد غزنفر عزیز کی اس ریپورٹ میں آرڈیننس کے تحت آئندہ عام انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے کرانے کی رہ ہموار ہوگی اور سمندر پار پاکستانی اپنا حق کے رائدہی استعمال کر سکیں گے صدر نے آئین کے آرڈیکل 89 کے تحت آرڈیننس جاری کیا جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا آرڈیننس کے مطابق الیکشن کمیشن، نیشنل ڈیٹا بیس اور ریجسٹریشن آثارٹی نادرہ یا کسی اور ادارے کی فنی معاملت سے سمندر پار پاکستانیوں کو اپنے سکونتی ملک سے عام انتخابات میں حق کے رہدہی استعمال کرنے کے قابل بنائے گا مزید یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں بھی خریدے گا صدر ڈاکٹر عارف الوی نے والدین کے تحفظ کا آرڈیننس دوہزار اکیس نافذ کر دیا ہے اس آرڈیننس کا مقصد والدین کو ان کی اولادوں کی جانب سے گھروں سے جبری نکال باہر کرنے کی خلاف تحفظ دینا ہے آرڈیننس کے تحت والدین کی گھروں سے بے دخلی ایک قابل سزا جرم ہوگا اس جرم کے مرتقب افراد کو ایک سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں بھگتنا ہوں گی مزیر اطلاعات و نشریات شہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت اظہار رائے کی آزادی کے بنیادی جمہوری اور آئینی حق پر کامل یقین رکھتی ہے انہوں نے آج ایک ورچوال اجلاس میں کراچی لاہور اور اسلام آباد پریس کلپ کے عدداروں سے خطاب میں کہا کہ ذرائع ابلاغ کی ترقی اور صحافیوں کی برال فلاہ و بہبود حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے مزیر اطلاعات نے کہا کہ مملکت کے مفادات کا تحفظ ہم سب کی اولین ترجیح ہونی چاہیے مزیر اطلاعات نے کہا کہ صحافیوں کے تحفظ کے بل کی منظوری صحافیوں کے تحفظ اور ان کی حقوق اور فلاہ و بہبود کے تحفظ کے جانب ایک بڑا قدم ہے چودہ فواد نے کہا کہ میڈیا ہاؤزز کے واجبات کی ادائیگی یقینی بنانے کے لیے اقتامات کیے گئے ہیں وزیر اطلاعات نے مطالقہ حکام کو ہدایت کی کہ کرونا وائرس سے جانبھاک اور متاثر ہونے والے صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کے خاندانوں کی فوری امداد کو یقینی بنایا جائے اس موقع پر وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فروق حبیب نے گفتگو میں کہا کہ حکومت صحافیوں کو رہائش کی سہولتیں فراہم کرنا چاہتی ہے اور پریس کلپس کو اس سلسلے میں طریقہ کار اور مایار کو وضع کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ حکومت صحافیوں کی فلاہ بہبود اور ان کے مسائل کے حل کا عزم کر رکھا ہے اجلاس میں پریس کلپ کے عدداروں نے قانون سازی کے اہم عمل کی تکمیل میں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا مزیر اطلاعات و نشریات چودی فواد حسین نے کہا ہے کہ کسی کا بلیک لسٹ میں نام ڈالنا یا نکالنا ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل کا استحقاق ہے انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ مسلم اگنون کے صدر شہباز شریف کے وکیل کے جانب سے ان کا نام اس فیرس سے نکالنے کے لیے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل کو کوئی درخواست نہیں دی گئی چودی فواد حسین نے کہا کہ زبانی بیانات سے ریکارڈ تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ حکومت اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرے گی اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فرق خبیب نے کہا ہے کہ مہنگائی کابو کرنے کے لیے تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے تمام حکومتی مشینری کام میں لائی جا رہی ہے فیصل آباد میں مارکٹ کمیٹی کمپلیکس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت سستے نرخوں پر اشیاء کی مناسب فرامی یقینی برانے کے لیے زخیرہ اندوزوں منافخوروں اور مافیا سے نبرد آزما ہے انہوں نے کہا عید کے فوری بعد پرائس کنٹرول کمیٹیاں سرے نو منظم کی جائیں گی تاکہ کم نرخوں پر مختلف اشیاء کی فاہمی کو یقینی بنایا جا سکے نیشنل کمان این اوپریشن سینٹر نے تعلیمی داروں کے بندش کو اس مہنے کی تیس تاریخ تک توسید دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ آج نیشنل کمان این اوپریشن سینٹر کے اسلام آباد میں ہونے والے اشلاس میں کیا گیا ان سی او سی کی جانب سے ایک ٹویٹ کے مطابق یہ فیصلہ وبا کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے کیا گیا تاکہ ان سی او سی اس مہنے کی اٹھارہ تاریخ کو ہونے والے اشلاس میں اس فیصلے پر نظر ثانی کرے گی منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر صدمر نے کرونا کی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے متحدہ حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے آج اپنی ٹویٹس میں کہا کہ عالمی برادری نے کرونا وارث کی پہلی لہر سے نمٹنے کے سلسلے میں پاکستان کی تعریف کی ہے اور یقین ظاہر کیا ہے کہ ہم آئندہ بھی ایسا ہی کریں گے مزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ پہلے سے زیادہ خطرہ ہے اور احتیاط کی سخت ضرورت ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم کو احساس ہے کہ آج سے اس ماہ کی سولہ تاریخ تک نکلو حرکت پر جو پابندیاں آئیت کی گئی ہیں ان سے مشکلات پیدا ہوں گی تاہم انتہائی خطرناک صورتحال کے پیش نظر یہ اقدام ضروری تھا یہ صورتحال وارث کے شدت میں اضافے کی وجہ سے خطے کو درپیش ہے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیرہ صد عمر نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے نئے سیاحتی مقامات متعارف کروائے جائیں گے یہ بات انہوں نے وزیر اعلیٰ محمد خالد خوشید سے گفتگو کے دوران کہی جنہوں نے وزیر سے اسلام آباد میں ملاقات کی خالد خوشید نے گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ تعاون کرنے اور تاریخی ترقیاتی پیکج کا اعلان کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا اقتصادی امور کے وزیر عمر رجیوب خان نے کہا ہے کہ پاکستان جاپان کے ساتھ دو طرفہ اور جائک دوستانہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جائکہ پاکستان کے نمائندے شگاہ کی فوٹا کے ساتھ ایک آن لائن ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ جاپان کے اقتصادی تعاون نے پاکستان کے سماجی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے شگاہ کی فوٹا نے کہا کہ اس وقت ان کے ملک کا پاکستان کے لیے تعاون سماجی شعبے آفاد کی روک تھام پانی صاف کرنے بنیادی دھانچے اور زرعی شعبوں پر مرکوز ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب مونیر اکرم نے عالمی ادارہ کے سیکرٹی جنرل انٹونیو گوتر اس کے نام خط میں حال ہی میں بھارت میں زیر حراست سینئر سیاسی راہنما اور تحیی کے حلیت جمہو کشمیر کے چیئرمن اشرف سہرائی کے انتقال کے بارے میں انہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گہری تشویش سے آگاہ کیا مونیر اکرم نے اپنے مختلف ٹویٹس میں کہا کہ بھارت میں کرونا وارث کی وبا سے پیدا ہونے والے موجودہ بہران اور مقبوزہ جمہو کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں پاکستان نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ تمام غیر قانونی زیر حراست قیدیوں کی فوری رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام کو اپنے محبوب رہنما محمد اشرف سہرائی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے اور ان کے لیے دعائیہ تقریب بنقید کرنے سے روکنے کے لیے مقبوزہ علاقے میں غیر قانونی پابندیاں آئیت کرنے پر بھارتی قابض انتظامیاں کی شدید مظمت کی ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمہ نے سری نگر میں ایک بیان میں جمہو کی ادھمپور جیل میں محمد اشرف سہرائی کے دوران حراست قتل کی اقوام متحدہ کے اس سیکرٹری جنرل کے زیرنگرانی آلہ سطح پر آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے دریئے اسلام بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے سری نگر کے علاقے برزلہ میں شہید محمد اشرف سہرائی کے گھر کا محاصرہ کیا فورسزہلکاروں نے اشرف سہرائی کے گھر کے طرف جانے والی تمام سڑکوں اور گلیوں کو بند کر دیا اور لوگوں کو ان کے اہل خانہ سے ملنے اور اظہار تازیت کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی ادھر زیر حراست شبیر احمد شاہ کی قیادت میں قائم جمہو کشمیر ڈیموکریٹک فیڈم پارٹی کے ترجمہ نے ایک بیان میں قابض حکام کے اس اقتام کی پرزور مظمت کی ہے پاکستان بھارت میں غیر مجاز افراد سے سات کلوگرام سے زائد قدرتی یورینیم قبضے میں لینے کے حوالے سے ریپورٹوں پر شدی تشویش ظاہر کی ہے آج ایک بیان میں وزارت داخلہ کے ترجمان وزارت خارشہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودری نے کہا کہ جہری ہتھیاروں کا تحفظ تمام ممالک کی اولین ترجیح ہونی چاہیے انہوں نے معاملے کی تفصیلی تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ جورینیم کی اتنی بڑی مقدار کسی ریاستی کنٹرول سے باہر کیسے دستیاب ہو سکتی ہے اور ان کو تاہیوں کی نشاندہ ہی کی جا سکے جن کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا بھارت میں کرونا سے ایک دن کے دوران چار ہزار ایک سو ستاسی ہلاکتیں ہوئیں تازہ ہلاکتوں کو ملا کر کرونا کے ابتدا سے اب تک بھارت میں کرونا سے مواد کی کل تعداد دو لاکھ ارتیس ہزار دو سو ستر ہو گئی ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چار لاکھ ایک ہزار اٹھتر افراد وبا سے متاثر ہوئے جبکہ بھارت میں کرونا سے متاثرین کی تعداد دو کروڑ انیس لاکھ ہو چکی ہے جو کہ امریکہ کے بعد کسی میں ملک میں یہ دوسری بڑی تعداد ہے بھارت میں بڑے شہروں سے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے دہاتی علاقوں کی جانب نقل مکانی کے ساتھ ساتھ کرونا وبا کا پھیلاؤ بھی جاری ہے پاکستان نے قابض اسرائیلی فوج کے طرف سے مزید الاقصہ میں بے گناہ نمازیوں پر حملے کی سخت مضمت کی ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے نفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیث چوہدنی نے آج ایک بیان میں کہا کہ خصوصا نمزان المبارک کے دوران ایسے حملے تمام انسان اقدار اور انسان حقوق کے قوانین کے منافی ہیں انہوں نے زخمیوں کی جلد سے ہتیابی کے لئے دعا کی ترجمان نے فلسطینیوں کے نسب العین کے لئے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا عیادہ کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ فلسطینی عوام کے تحفظ کے لئے فوری اکتام کرے زاہد حفیث چوہدنی نے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے مطالقہ قراردادوں کے مطابق دو ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیا جو انیس سو سٹھ سٹھ سے پہلے والی سرحدوں جس کا دار الحکومت القدس شریفوں کے تحت پائدار خودمقتار اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر مبنی ہے ترکی نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ نہتے فلسطینیوں کے خلاف ظلم و بربریت بند کرے اور معقول رویہ اپنا آئے ترکی کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں تمام ممارک سے درخواست کی ہے کہ وہ اس متاثب ریاست کے قبض اور جارہیت کی پالیسیوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں ادھر بین الاقوام برادری نے اپیل کی ہے کہ کشیدگی کم کی جائے کیونکہ یوروشلم کے زلہ شیخ چرہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے باعث شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے اسرائیل سے کہا کہ یوروشلم کے زلہ شیخ چرہ سمیت دیگر علاقوں سے فلسطینیوں کے جبری بے دخلی کو فوری طور پر روکے اور وہاں سیکیورٹی یقینی بناتے وقت طاقت کا استعمال کم سے کم کرے امریکی وزارت خارجہ کی ایک ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کو علاقے میں بڑھتے ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہر برائے میانمار نے دیگر ممالک سے کہا ہے کہ وہ میانمار کو ہتھیاروں کی فراہمی پر فوری پابندی آیت کریں میانمار میں انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ کار ٹوم انڈریو نے زور دیا ہے کہ میانمار کو ہتھیاروں اور دہرے استعمال والے ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کی فراہمی روکنے کی ضرورت ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اقوام متحدہ کی سیکریٹی جنرل انتونیو گویتریس کے ساتھ غیر رسمی مکالمہ کا انعقاد کیا جو اس عالمی ادارے کے سیکریٹی جنرل کے عہدے کے لیے واحد امیدوار ہیں نیو جوارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کے ترجمان نے بازابتہ پریس بریفنگ میں کہا کہ گویتریس نے اپنے ویجن کے بیانیے کو پیش کیا اور ممبر ممالک اور سیول سوسائیٹی کے سوالات کے جواب دیئے گویتریس جنوری دوہزار سترہ سے اقوام متحدہ کی سیکریٹی جنرل کے عہدے پر فائز ہیں اور پانچ سال کی دوسری مدد کے لیے امیدوار ہیں جو اگلے سال جکم جنوری سے شروع ہو رہی ہے عالمی منظرنامہ آپ نے جانا اور اب کھیلوں کی خبروں کے لیے بڑھیں گے آصفہ محفوظ کی جانا ہے ہرارے میں دو ٹیسٹ میچز سیریز کے دوسرے روز زمباویے نے اب سے تھوڑی دیر قبل باون رنز بنایا تھا اور اس کے چار کھلاری آؤٹ ہوئے تھے اس سے قبل پاکستان نے پانسو دس رنز آٹھ فکٹوں کے نقصان پر اپنی اننگز ڈکلیئر کر دی تھی اوپننگ بلے باز آبید علی نے ڈبل سنچری سکور کی اور دو سو پندرہ رنز کی شاندار اننگز کھیلی ازر علی نے ایک سو چوبیس رنز جبکہ نوان علی نے ستانوے رنز کے اننگز کھیلی پاکستان کے دو میچز کی سیریز میں ایک سفر کی برتری حاصل ہے بین القوامی علمپک کمیٹی کے نائب صدر جان کاٹکس نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر ٹوکیو علمپکس ہر صورت منقد ہوں گے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ تئیس چولائی کو شروع ہونے والے علمپکس کسی مرحلے پر ملتوی ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کسی طرح کا اس طرح کا کوئی امکان نہیں ہے ادھر کمیٹی کے رابطے کمیشن نے کہا کہ کھلاریوں اور جاپانی عوام کے تحفظات کے لیے بہت کچھ کیا گیا ہے بین القوامی ہاکی فیڈریشن نے ہاکی پرو لیگ کے تیسرے سیزن کے شیڈیول کی تصدیق کر دی ہے کراچی میں پی ایس ایل چھے کا میلہ کرونا کے سسکیورہ سے چودہ میچز کے بعد ہی اجڑ گیا تھا بکیہ مقابلوں کا یکم سے 20 چنوری جون تک کراچی میں انعکات کا اعلان کیا گیا ہے مگر فرنچائزرز نے بورڈ سے ایونٹ یو اے ای منتقل کرنے کی درخواست کر دی حکام نے امارات کرکٹ بورڈ سے اس سوالے سے رابطہ بھی کر لیا گزشتہ روز ٹیم آنرز کے ساتھ ورشور میٹنگ میں بورڈ نے انہی معاملات پر انہیں اعتماد ملیا اس موقع پر یہ تجویز بھی سامنے آئی کہ وہ زہبی میں کووٹ کی وجہ سے زیادہ سختی ہے لہٰذا میچز کا وہاں انعکات بہتر رہے گا بعض آنرز نے دوبئی میں میچز پر اسرار کیا اس سوالے سے ابھی مزید غور ہوگا ایک ٹیم کے مالک نے میزبانی کے لیے سری لنکا کا نام بھی پیش کیا مگر اسے مسترد کر دیا گیا سابق پاکستانی فاست بارر شویب اختر نے برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹن ٹرانل کا ٹویٹ کے ٹویٹ پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں کو صاف ستھرہ رہنا اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا سیکھنا ہوگا شویب اختر نے سلامات کی گلیوں سے کچھرہ اکٹھا کر کے مقامی انتظامی کی توجہ شہر میں موجود گندگی کی طرف دلانے پر برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹن ٹرانل کا شکریہ ادا کیا میکسیکو میں فیفا ایزیٹی کا سٹیڈیم کو چودہ ماہ کی بندش کے بعد عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے میکسیکو میں کرونا وائرس کے باعث بند فیفا ایزیٹی کا سٹیڈیم کو چودہ ماہ کے بعد عوام کے لیے دوبارہ کھولا گیا حکام نے کہا کہ اس سٹیڈیم سے اٹھاسی ہزار نشستوں کی اس میں گنجائش ہے جبکہ سٹیڈیم کے کھلنے پر عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز پولیٹن اور اب ہم شامل کریں گے تجارتی خبریں وزر خزانہ شوکتری نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے وجہ سے تباہ شدہ مایشت کی پیداواری صلاحیت بڑھانے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کیلئے حکومت نے بڑے پیمانے پر انفرسٹرکچرز پر چالیس فیصد زیادہ خرش کرنے کا منصوبہ بنایا ہے بلومبرگ سے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مالی سال دوہزار اکیس میں حکومت تقریبا نو سو بلین روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کرے گی افاقی وزی نے کہا کہ اگلے سال میشت کی شرائع نمو پانچ فیصد ہونی چاہیے چینی ٹیکسٹائل کمپنی چیلنجر نے گلگت بلتستان حکومت سے دوہزار کارکنوں کو تربیت دینے اور پھر ان کو لاہور میں واقع اپنی فیکٹری میں روزگار دینے کے لیے معاہدہ پر دستخط کیے ہیں معاہدہ پر چینی کمپنی کے مانیجنگ ڈائریکٹر کورین چین اور گلگت بلتستان حکومت کے نمائندوں نے دستخط کیے گلگت بلتستان کے وزیر اعلی خالد خرشید نے خطے کے لوگوں کو روزگار مہیا کرنے پر چینی کمپنی کا شکریہ ادا کیا وزیر اعظم عمران خان کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے خاتوں کا حجم ایک ارب ڈالر ہونے کے موقع پر منقضہ تقریب سے خطاب کے بعد سے لے کر اب تک آر ڈی اے کے یومیا نئے خاتداروں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے سٹیٹ بینک کے مطابق روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے آغاز سے لے کر اب تک سمندر پار پاکستانیوں نے وزیر اعظم کے ہدایت پر سٹیٹ بینک کے جانب سے شروع کردہ اس سکیم کو زبردست پذیرائی بکشی ہے 29 اپرل 2021 کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے خاتوں کا حجم ایک ارب ڈالر پہنچنے کے موقع پر خصوصی تقریب منقض ہوئی تھی فیڈل بورڈ آف ریمنیو کی ریپورٹ کے مطابق ٹیکس سال 2020 کے دوران گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد بڑھ کر 29 لاکھ ہو گئی ہے جبکہ گزشتہ سال 2019 کے دوران 26 لاکھ ٹیکس گوشوارے جمع کرائے گئے تھے اسی طرح ٹیکس سال 2019 کے مقابلے میں ٹیکس سال 2020 کے دوران گوشوارے جمع کرانے کی شرح میں 3 لاکھ یعنی 12 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور چیرمن بزنسمن گروپ زبیر موٹی والا اور کراچی چیمبر کے صدر شارک بہرہ نے سٹیٹ بینک کے جانب سے 10 اور 11 مائی کو فوراں ایکچینج اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے مجاز بینکوں کو کھول دینے کا خیر مکتم کیا ہے ایک بیان میں زبیر موٹی والا نے کہا کہ ہم حکومت اور سٹیٹ بینک کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اگلے ہفتے کے پہلے دو اہم دنوں میں مجاز برانچز کو کھول دیا ہے تاکہ اید الفطر سے قبل تجارت اور سنت بلخصوص بنامدات کے لیے معاملات سہل ہو سکیں اور اب آپ کو لیے چلیں گے فن کے دنیا میں نیشنل انسٹیٹیور فور ٹرڈیشنل ہیلیٹیج لوگ پرسہ میوزیوم ان سی او سی کی ہدایت کی روشنی میں روامہ کے دس سے سولہ تاریخ تک بند رہیں گے یہ میوزیوم اید الفطر کی تعطیلات کے بعد نئے اوقات ایکار کے ساتھ کھلیں گے اکادمی عدبیات پاکستان نے اپنی نویت کے پہلے خواتین حمدیہ اور ناتیہ مشاعرے کائن اکات کیا یہ مشاعرہ رمضان المبارک میں اکادمی کی جانب سے مناقض مشاعروں کے سلسلے کا ایک حصہ تھا معروف سکولر اور شاعر سرور مہید دین نے مشاعرے کی صدارت کی دنیا اور ملک بھر کے مصروف اور معروف شورا نے اس مشاعرے میں حمدیہ اور ناتیہ کلام پیش کیا پاکستانی ڈراما انڈریسٹری کے معروف ادھاکار ادنان صدیقی نے ایمازون کے پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کرنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے ادھاکار ادنان صدیقی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر ایمازون کے سرگرمیوں کے پاکستان میں آغاز پر امید کا اظہار کیا ہے ادنان صدیقی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ امید ہے کہ پاکستان جس راستے پر جا رہا ہے یہ پاکستان کے مقامی اور چھوٹے کاروبار کی دنیا کے نقشے پر اُبھرنے میں حوصلہ افزا ثابت ہوگا عظیم سلطنت عثمانیہ پر بننے والی مشہور زمانہ ترک سیریز ارتوغل غازی کے چوتھے سیزن کو پاکستان ٹیلی ویجن پر نشر کیا جا رہا ہے چوتھے سیزن کے آغاز میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ارتوغل مر چکا ہے جبکہ سچائی یہ ہے کہ اسے کچھ غلام تاجروں نے پکڑا ہے اسلامی فتوحات پر مبنی عالمی شہر جافتے ڈرامے ارتوغل غازی کے اردو ویجن پہلے ہی مقبولیت کے کئی ریکارڈ بنا چکا ہے پاکستانی شعبز انڈسٹری کے مشہور گلوکار اور اداکار فرحان سعید نے انسٹاگرام پر تین ملین فالورز مکمل ہونے پر اپنے مددہوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی محبت میرے چہرے پر مسکراہت لاتی ہے گلوکار فرحان سعید نے اپنے تصدیق شدہ انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی ایک برکشش تصویر بھی شیئر کی ہے فرحان سعید نے اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ مددہوں کا شکریہ ادا کیا اور لکھا کہ میری تین ملین فیملی کا شکریہ اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں انسائن و ویکسین کے پہلی پاکستانی کھیپ کی تیاری نیشن انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد میں جاری ہے یہ بات وزیر منصوبہ بندی اور ترقیی اصد عمر نے اپنے ایک ٹویٹ میں کی انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے پلان گزشتہ مہینے لگایا گیا اور تربیہ تی ٹیمیس پر کام کر رہی ہے ادھر عالمی دارے صحت نے دنیا بھر کی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ جب تک معمر افراد کو ویکسین نہیں لگائی جاتی اس وقت تک بچوں کو ویکسین نہیں دی جائے یہ ہدایت اس وقت میں سامنے آئی ہے جب کینیڈا نے بچوں کو ویکسین لگانا شروع کر دی تھی دنیا بھر میں کرونا سے صحتیاب ہونے والا افراد کی تعداد دسیوں لاکھوں میں ہے لیکن بہت سے مریضوں میں کئی مسائل دیکھ رہے میں آئے ہیں اس زمن میں باقاعدہ ورزش اس ہونک مرز کے کئی حملوں سے بچا سکتی ہے اور لندن میں دنیا کا شفاف ترین آسمانی سویمنگ پول تیار ہو چکا ہے جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے سکائی پول لام کا یہ سویمنگ پول خاص طور طرح کے مضبوط اور شفاف پلاسٹک سے تیار کیا گیا ہے اور اب جانے کے موسم کا احوال گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ملک کے بیشتری علاقوں میں موسم زیادہ تر علاقوں میں گرم اور خوشک رہا تاہم بارائی پنجاب، بارائی خیبر پختونخواہ اور جنور مشرقی سندھ میں چند مقامات پر آندھی اور گرچ چمک کے ساتھ بارش ہوئی محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا تاہم بارائی پنجاب، بارائی خیبر پختونخواہ، زینی وستی سندھ، زینی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی، تیز ہواوں اور گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت، چھوٹ چوالیس، دادو، شہید بین ازیر آباد، جیکب آباد، سبی، مہنجدارو، پڑیدن اور لڑکانہ میں تینتالیس ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا آج سب سے زیادہ گرمی چھوار میں پڑی، ملک کے مختلف حصوں میں آج زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کیا درجہ حرارت، اسلام آباد اور مزفر آباد چونتیس، لاہور ارتیس، کراچی انتالیس، پشاور چھتیس، کوئٹ اور گلگت اکتیس اور مری بیس، سری نگر چوبیس، جمہو چونتیس اور لے سترہ ڈگری سنٹی گریٹ رہا عرب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیچے عمران خان اور سعودی عرب کے ولی اہد نے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت سعودی پاکستان سپریم رافتہ کاؤنسل قائم کی جائے گی جو پاکستان سعودی تعلقات کے فروغ کے لیے اہم سمت کا تعایون کرے گی وزیر خارج اور ان کے سعودی ہم منصب نے آج جدہ میں ایک ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوں کا جائزہ لیا اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تباتلے خیال کیا نیشنل کمانن اپریشن سنٹر نے تمام تعلیمی داروں کے بندش میں اس ماہ کی تئیس تاریخ تاک توسیع کا فیصلہ کیا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان نے فلسطینی نسبلین کے لیے پاکستان کی متزلزل حمایت کے آیادہ کرتے ہوئے بینل و قومی برادری پر ضرور دیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے فارقہ روائی کرے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے سلیم اللہ سپروائزر شعبہ اردو کفیل احمد مدیر ہوم ڈیس چوہدری زمیر اشرف مدیر فارن ڈیسک عبدالحمید ملک مدیر کھیل کے خبریں اور تجارتی خبریں آئیشہ افتخار مدیر سائنس فن کے خبریں اور کوارڈینیشن ایڈیٹر فریحہ حسن مدیریارہ غزنفر عزیز کھوکھر نگرانیالہ محمد تارک چوہدری پیشکہ شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.جووی.پ کے اور آپ فیس بک کے افیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آیاز اسلام آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے بات